تو وہ وقت ننی بچی نجد اب آخری بار اپنے ماں باپ کو پکارا ہوگا اپنی ماں کو پکارا ہوگا اللہ تیرا عشمی ترویا ہوگا کیا ہمیں احساس ہے از قوم یا صرف تنقیدیں گزر پر کرتے رہیں گے جب تک اس عمل کو قرآن کی شریع سزاؤں کی طرف لے کے نہیں جائیں گے جب تک ان لوگوں کو قرآن کے مطابق سزائیں نہیں دیں گے ہر صوبہ میں یہ ہوتا رہے گا ہر صوبہ میں یہ ہوتا رہے گا ان کو چوکوں پہ پھانسیاں لٹکانی چاہیے قرآن کے مطابق سزائیں دینی چاہیے قرآن سے مت ڈرو انگریز کے قانون سے ڈرو اللہ کے غزب سے ڈرو لیکن اللہ سے پیار کرو اللہ کے نظام سے پیار کرو اور وہ کیسے ہوگا اس سے نہ صرف نوم کر سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی نہ پیٹی آئی ہم سب میں مل کے کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسے ایشوز پہ نواز شریف، عمران خان اور بلاول زرداری صاحب اور اس طرح کی لڈران اور مولانا فضرمان کھٹے نہیں ہوں گے یہ مسائل آج ایک بندہ نہیں حل کر سکتا مل کے اس کو حل کرنا ہوگا کیونکہ یہ بچی جس کا ریپ ہوا ہے آپ صرف یہ ریالائز کریں ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دیں میں رات کو نیم نہیں آتی اس کے باپ سے کل ملا ہوں میرے اس طرح لگ کے وہ رویا ہے اور کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے یقین کیجئے عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا ان فرمایا تھا کہ جس قاتل کا جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کے گناہگار اس کا ذمہوار حکمران وقت ہے اور ہم سب حکمران وقت میں آتے ہیں ہم بول جائیں گے سپیکر صاحب ہم بول جائیں گے زینب ہماری بچی جو ہے حضرت زینب رضی اللہ کے ساتھ اب جنت میں ہوگی لیکن کیا ہم بچیوں کی اس طرح جنت پہنچاتے رہیں گے میری یہ دعا ہے کہ اس طرح کی کوئی اور زینب جو ہے وہ پھر مزید پیدا نہ ہو اس کے لیے کھٹے ہونا پڑے گا قائد کے اس فرماد کے ساتھ علامہ کے کہ وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارہ کی قرآن ہو کر دس کندوں کو لٹکا دیں میں دیکھتا ہوں کون اس طرح کا کچھ جرم پھر کرتا ہے